بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم ٹاپک نائن پوائنٹو شروع کریں گے یہ پیچ نمبر وان ایٹی فائف پہ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹرائنگلز کی ایسی پاسبیلٹیز ہیں کہ جو ایمبیگویس ہیں ذرا سے مبہم ہیں اور ان میں ہوتا ہی ہوئے ہے کہ ٹرائنگل کا جو چھوٹا والا ظلہ ہوتا ہے یعنی کہ چھوٹی سائیڈ ہوتی ہے اس کے سامنے کا جو اینگل ہے وہ ایکیوٹ اینگل یعنی کہ نائنٹی سے چھوٹا ہوتا ہے تو بہرحال انہوں نے دو مثالیں دیئیں کر کے دیکھتے ہیں اس نے پریکٹس ہونی چاہیے انہیں کر کے دیکھتے ہیں ٹرائنگل اے بی سی بناتے ہیں جس میں اے بی جو ہے وہ سیون سینٹی میٹر ہے بی سی 3.5 سینٹی میٹر ہے اور انگل اے جو ہے وہ 30 ڈگریز کا ہے تو میں ایسا کروں گا کہ اے بی کو نیچے بناتا ہوں اے 30 ڈگریز کا انگل اور بی سی 3.5 ہے تو بی سی 3.5 یہ سی آگیا یہ 3.5 سینٹی میٹر اور یہ 30 ڈگریز کا انگل تو اب بناتے ہیں اسے سب سے پہلے ہمیں سیون سینٹی میٹر کی ایک لائن لگانی یہ اے یہ بی یہ سیون سینٹی میٹر اب اے پہ مجھے 30 ڈگریز کا انگل بنانا ہے اے پہ 30 ڈگریز کا انگل تو سکسٹی کا آگیا بعد میں یہ سکسٹی کی میں تو سنیف کرنے لگا ہوں یعنی کہ بائی سیکٹ کرنے لگا ہوں سے تو یہ دیکھیں اب میرے پاس یہ 30 ڈگریز کا انگل آ جاتا 30 ڈگریز اب بی سی 3.5 سینٹی میٹر ہے تو میں نے 3.5 سینٹی میٹر اپنی پرکار کو کھولا اب بی پر رکھ کے میں یہ لائن لگانے لگا ہوں ساری کھل گئی یہاں سے اب اس میں ایمبیگویس تھوڑی سی اٹلیس اس پرٹیکولر ایگزیمپل میں تھوڑا سا یہ ہے کہ یہ لائن نا بس ٹچ کرتے ویسے گزرتی ہے اور جو کہ آپ جب بناتے ہیں تو ذاری بات ہے پینسل کی اور کسی چیز مارکٹس جیسے میں بنا رہا ہوں تو ان کی ایک موٹائی ہوتی ہے نا لائن کی تو یہاں پہ نا آپ کو وہ کلیرلی پوائنٹ نہیں مل رہا پتہ نہیں اب یہ پوائنٹ ہے کہ یہ ہے کہ یہ ہے theoretically تو آپ کو پتہ line infinitely small ہوتی ہے تو اس میں تو ہمیں کوئی theoretically مسئلہ نہیں لیکن practically برحال تھوڑا سا مسئلہ ہے تو اندازہ سے دیکھیں سینٹر میں کر کے لگا دیں اور انہیں ملا دیں سی تو اس particular example میں یہ تھوڑی سے ambiguity ہے میں بھی آگے جب کریں تو یہ چیز زیادہ واضح ہو کہ جو انہوں نے topic بتایا ہے کہ جس میں جو چھوٹی والی side ہوتی ہے اس کے سامنے اگر acute angle ہو تو تھوڑی سی ambigous صورتحال ہوتی ہے تو میں بھی اگلے والی example میں جب زیادہ واضح ہو جائے یہ diagram ہماری بنی جی اب ہم اگلی والی example کرتے ہیں example 2 اس میں بھی triangle a b c بنانے کو کہتے ہیں جس میں دو سائیڈوں کی لمبائیاں 6.5 سنٹی میٹر اور 5.3 سنٹی میٹر جبکہ 5.3 سنٹی میٹر والا جو اس کے سامنے 45 ڈگریز کا اینگل ہے اس کا مطلب یہ ہے آپ آپ دیکھیں آپ کی کوشش ہوتی ہے نا کہ اینگل والی جو چیز ہے نا وہ نیچے آئے تو پھر آپ اس کے سامنے 45 کا اینگل ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے بیس پہ نہیں لے سکتے ہیں پھر آپ کو بیس پہ یہ والی سائیڈ لینی پڑے گی ایسے اس کو میں اے کہتا ہوں اس کو بھی کہتا ہوں 6.5 سنٹی میٹر یہ بڑی والی سائیڈ آگی اب چھوٹی والی سائیڈ یہاں پہ ہوگی ہے یہاں پہ ہوگی نا تو اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ چھوٹی سائیڈ ادھر resume کرتے ہیں تو ادھر 45 کا اینگل بنا دیں اگر آپ چھوٹی سائیڈ سمجھتے ہیں ادھر آگی تو ادھر 45 کا اینگل بنا دیں بی پہ بک میں انہوں نے 45 کا ادھر بنایا میں ذرا مختلف کرنے کے لیے resume کرتا ہوں کہ جی چھوٹی سائیڈ ادھر آتی لحاظہ میں ادھر 45 کا اینگل بنا رہا ہوں ذرا بک سے مختلف کرنے کے لیے تاکہ آپ دونوں طرح کی ڈائیگرامز دیکھ لیں اور یہ آپ کا سی پوائنٹ آ جائے گا اور چھوٹی ہم نے ادھر resume کی تھی جو کہ 5.3 سنٹی میٹر ہے تب بنا کر دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہم شورٹ کے کوئی clear نظر آ رہا ہوگا دیکھیں تو a b پہلے 6.5 سنٹی میٹر کی ایک لائن لگاتے ہیں یہ a یہ b 6.5 سنٹی میٹر اب b پہ مجھے 45 ڈگریز کا اینگل بنانا ہے جو کہ 90 کا اورہ 0 کا آدھا ہے یہ دیکھیں یہ آپ نے 60 کا بنایا 60 بعد اٹھا کے رکھ کے اپنے 120 کا اور ایک اور میں نے اسی پل کے اس کو اس طفح چلا وہ انہوں نے اٹھائی لیا وہ نہ مچھا رہا تھا پوری 8 رکھا دوں یہ آپ کا 90 کا انگل آ گیا اب آپ نے 90 کو اور 0 کو بائسیک کرنا ہے یعنی کہ 45 کا انگل لینا ہے تو یہ دیکھیں اپنے بعد میں 0 پہ رکھ کے ایسے ایسے اور یہ آپ نے 45 کی ایک رے بنا دیں بی ڈی کہلتا ہوں سے اب آپ نے اے سی 5.3 سینٹی میٹر بنانا ہے تو آپ 5.3 سینٹی میٹر پڑکار کو کھولیں تو یہاں پہ رکھ کے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اپنے یہاں رکھ کے یہ لگائی اب مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ادھر کو آکے بھی لگ جاتی ہے یعنی کہ یہ عجیب سی بات ہے کہ اس کو دو پوائنٹس پہ ٹچ کرتی ہے بی ڈی رے کو یہاں پہ بھی ٹچ کرتی ہے یہاں پہ بھی کرتی ہے اس کو سی کہتے ہیں اس کو سی ڈیش کہلیں لہٰذا آپ نے دیکھا ہے کہ اب آپ کے پاس جو گیون ڈیٹا ہے اس کے مطابق دو ٹرائنگلز بنتی ہیں ٹھیک ہے یہاں دیکھیں ایک آپ کی ٹرائنگل بنتی ہے اے بی سی ڈیش جو کہ یہ والی ٹرائنگل ہے اس میں دیکھیں نا 45 ٹرائنگل ہی ہے نا یہ والی لیندھ یہ 5.3 سینٹی میٹر ہے یہ بھی 5.3 سینٹی میٹر ہے اینگل وہی 45 کا ہے یہ آرک یہاں پہ بھی ٹچ کر رہی ہے یہاں بھی کر رہی ہے اور دوسری جو بڑی والی ٹرائنگل ہے وہ اس کو اے بی سی کہلیں یہ والی میں سمدھانے کے لئے آپ پہ لائنیں لگا رہا ہوں ورنہ افکورس آپ وہاں پہ نہیں لگائیں گے یہ ٹرائنگل بھی وہ کنڈیشنز کو سیٹسفائی کرتی ہے لہذا آپ انہوں نے کہا تھا کہ بعض صورتحال میں جو انہوں نے بتائی تھی آپ کی ایک سے زیادہ مسئلہ سے شیپ سے ڈائیگرامز ہی بن سکتی تو انہوں نے یہ آپ کو اس نے بتایا تو اس کے ساتھ ہی یہ ٹاپک ختم ہو گیا انشاءاللہ اگلے والے ویڈیو میں ہم ایکسرسائز نمبر 9.2 کریں گے اسلام علیکم